اسلام علیکم پنجاب کوکنگ سیکرٹ میں خوش آمدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی فروٹ چارٹ کی ریسپی پہلے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی کریم چارٹ کی ریسپی اس کے بہت زیادہ اچھا آپ لوگ نے ریسپونس دیا اور آپ لوگ نے کمنٹس کیا کہ آپ ہمیں نا فروٹ چارٹ کی ریسپی دے دیں ایسی کون سی چٹنی جو ہے وہ بیکریز والے اس کے اندر شامل کرتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے گرمی ہم سے ویسی نہیں بنتی تو خاص چٹنی جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کروں گی ساری بیسک ٹریپس این ٹوکس ویڈیو کا آپ لوگ نے پورا اینڈ تک واج کرنا ہے تو چلیں پھر بسملا کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مزیدار سی فروٹ چارٹ کیسے بنے گی سو گرام ہے میرے پاس خوشک خوبانی آپ چاہیں تو اس کی جگہ پہ علو بخارہ بھی لے سکتے ہیں کچھ جگہوں پہ خوبانی کا یوز کیا جاتا ہے کچھ بیکریز جو ہے اس پہ جو ہے وہ یعنی کہ علو بخارہ کا یوز کیا جاتا ہے تو سو گرام ہی میرے پاس ہے املی تو ذرا فریش والی دیکھ کے لیجئے گا تو اب ایک کپ پانی ڈال کے ہم نے اسے بگوڑنے کے لیے رکھ دینا ہے دو سے چار گھنٹے کے لیے اگر آپ لوگ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آپ لوگ نے آون میں اسے چلا لینا ہے یا پھر گرم پانی ڈال دینا ہے پھر دو چار گھنٹے کے اندر یہ پھول جائے گی تو میں نے دو چار گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اسے یہ اچھے سے پھول گئیں یہ دیکھیں علو بخارہ جو ہے خوشک علو بخارہ خوبانی سوری خوبانی جو ہے وہ سائز میں ڈبل ہو گئی ہے اور بلکل جو ہے اس کا چھلکا اس کا جو پلپ ہے وہ لیدہ ہو گیا ہے اور اس کی گھوٹی لیدہ ہو گئی ہے اب رام سے اسے ہم نکال لیں گے اس طرح سے میں جو ہے ایملی کا پلپ لیدہ کر لوں گے اور گھوٹی کا اس طرح سے اندر سے نکال لوں گے یہ ساری میں نے لیدہ کر لی اسے ویسٹ کر دیں گے اور یہ پلپ ہمارے پاس بچا ہے نا اسے ہم نے کیا کرنا ہے اسے ہم نے ایک گرائنڈر جگ میں ڈال کے تو ہم نے اسے گرائنڈ کر لینا ہے آپ لوگ مکس میں ڈال کے بھی کر سکتے ہیں تو ساتھ ہی میں پانی کنگال کے تو آدھا کپ میں نے پانی اندر شامل کر دیا بہت زیادہ نہیں شامل کرنا تو اب ہم نے اسے سٹین کر لینا ہے چھننی کی مدد سے نا تو اچھے سے ہم نے اس طرح سے اسے سٹین کر لینا ہے اسی طرح ہم سارا جو ہے وہ سٹین کر لیں گے اور جاکے اندر پانی ڈال کے نا ہم نے کنگال کے تو وہ بھی اچھے سے سٹین کر لینا ہے تاکہ جو ایملی کا پلپ لگا ہے وہ ویسٹ نہ جائے اس طرح سے میں کر لوں گی بہت زیادہ یہ مزے کی جو ہے فروچارٹ بن کے تیار ہوتی ہے اب یہ چھلکا ہے نا اوپر والا اسے ہم ویسٹ کر دیں گے اور جو پلپ ہمارے پاس بچا ہے اسے ہم ڈال لیں گے ایک پین کے اندر سوس پین لے لیں یا پھر فرائی پین لے لیں اس کے اندر شامل کر کے تھومنے سے اچھے سے ساف کر لینا ہے برتن کو اب اس کے اندر مزید جو ہے چینی شامل کر دیں گے چینی میں آدھا کب شامل کر رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں نا آپ لوگ چینی کم کر سکتے ہیں اگر زیادہ کھٹا پسند ہے نا تو میں بچوں کی وجہ سے تھوڑا میٹھا زیادہ ڈال رہی ہوں تاکہ گلے وغیرہ خراب نہ ہو اگر آپ لوگ زیادہ سپائیسی تیکھا کھانا سند کرتے ہیں آپ لوگ چینی کم کر دیں دو کھانے کے چمچ کم کر دیں ٹوٹل تین چمچ چینی جو ہے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں اسے میڈیا مانچ پہ ہم نے پکا لینا ہے اور ایک بات میں یہاں پہ بتاتی جاؤں جو ایملی ہوتی ہے نا ایملی کا پلپ ہوتا ہے یعنی کہ چھٹنی ہوتی تھے بہت زیادہ نہیں پکایا جاتا نہیں تو اس کے اندر ایک کرواہٹ آ جاتی ہے آدھا کھانے کا چمچ چھے ہیں میرے پاس لار میرچ کا پاورڈر آدھا کھانے کا چمچ نمک ڈال دیں گے دو سے تین پنچ کالی میرچ ہے پاورڈر اس کا وہ شامل کر دیں گے اجوائن ہے ایک چھٹکی اس طرح سے ہم نے مسل کے جو ہے وہ اندر شامل کر دینا ہے زیرا ہے اسے بھی ہم نے اس طرح سے مسل کے دو چھٹکی شامل کر دینا ہے تو یہ وہ سارے مسالے ہیں چھٹ مسالہ بھی میں نے اندر شامل کیا تھا شاید ویڈیو میں سکیپ ہو گیا آدھا ٹی سپون ہے چھٹ مسالہ وہ بھی آپ لوگ نے ضرور شامل کرنا ہے اسے فلیور بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو یہ سارے مسالے ہیں جو میں نے اندر شامل کر دیئے اور اب ہم اسے بوائل آنے تک پکا لینا ہے بوائل آنے تکے اگر آپ چاہیں تو اس ٹائم پہ اسے تھوڑا مزید گاڑا کر سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگ کو بیسک جو چھٹنی پروفیشنل طریقے سے بتا رہی ہوں اس ٹائم پہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ اتنی پاک گئی ہے اتنی ٹھیک ہو گئی ہے میڈیم سی اس ٹائم پہ وہ کان فلور کا یوز کرتے ہیں کان فلور اندر شامل کر دیتے ہیں بہت زیادہ وہ چھٹنی کو گاڑا نہیں کرتے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور تھوڑی کانٹٹی میں بہت زیادہ چیز وہ لوگ بناتے تو تھوڑا سا میں نے پانی لیا ایک کھانے کا چمچ میں نے اندر کان فلور ڈال کے تو میں نے مکس کر کے اچھے سے تو تاکہ لمس وغیرہ نہ بنے یہ ہم چھٹنی کے اندر شامل کر دیں گے اس طرح سے وہ لوگ چھٹنی بناتے ہیں اگر آپ لوگ گھر کے لئے بنا رہے ہیں آپ لوگ نے ایسے بکانا ہے کان فلور نہیں اندر ڈالنا تو وہ لوگ اندر کان فلور ہی شامل کرتے ہیں چھٹنی کے اندر تو اس طرح سے ہم نے اسے پکا لینا ہے تھوڑا سا گاڑا ہونے تک یہ دیکھیں زبردستی گاڑی ہو گئی ہے اس سے زیادہ گاڑی نہیں کرنی کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد ایٹومیٹیکلی یہ خودی گاڑی ہو جائے گی اس سے زیادہ گاڑی کریں گے نا تو پھر بہت زیادہ وہ جم جائے گی ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا ایک لوگ اچھی نہیں آئے گی اس طرح کا رنیس ہی ہم نے اس کی تھکنس کرنی یہ دیکھ رہی ہوں گے آپ لوگ تو اب ہم نے اسے ایک بول میں شفٹ کر کے پہلے روم ٹمپریچر پہ اسے تھنڈا کریں گے پھر ہم نے فریج میں رہ کے اسے تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اسے استعمال کرنا ہے گرم چٹنی کو ہم نے استعمال نہیں کرنا یعنی تو ہمارے جو فروٹس ہیں ان کا ذائقہ خراب ہو جائے گا پہلے ہم نے اسے اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے تو اس طرح سے ایک برتن میں شفٹ کر کے تو ہم نے اسے فریج میں رکھ دینا ہے اب تھنڈا ہونے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے اور اتنی دیر میں ہم کر لیتے ہیں فروٹس کی کٹنگ فروٹ آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن مین فروٹس ہیں وہ یہی تین چار فروٹس کے اندر جاتے ہیں سیو ہے میرے پاس ایک کلو ایک درجن کے لئے ہیں اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے سیو کا اس ریسپی کے اندر سیو کا چھلکا نہیں اتارا جاتا آپ لوگ چاہیں آپ لوگ چھلکا اتار سکتے ہیں لیکن اس کے اندر چھلکا ایسے ہی استعمال کیا جاتا ہے بغیر چھلکے کے اتارنے کے یعنی کہ جو فروٹ چٹ ہے وہ بنائی جاتی ہے تو اس طرح سے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی چھوٹے چھوٹے پیس میں آپ لوگ نے کٹنگ کر لینے نہیں ہے چاہیں تو کٹنگ بھوڑ کا یوز کر لیں میرے پاس ایکسٹرا نہیں ہے سبزی والا ہے تو میں نے یوز کر لی آپ لوگ کے پاس آیا تو آپ لوگ کٹنگ بھوڑ کا یوز کر لیجئے گا اس طرح سے سارے سیپ کی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے بہت زیادہ موٹے پیس نہیں بنانے فروٹ چٹ کے اندر تھوڑے چھوٹے پیس ہی جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا سارے اسی طرح کٹ کر لوں گی اور اب آ جاتی ہے جو کیلیں ان کے بارے آ جاتی ہیں اب اس سے میں کٹنگ کر لوں گی بتا دیتی ہوں آپ لوگ کس طرح سے آپ لوگ نے کتنی ٹھیکنس کی رکھنی ہے بہت زیادہ بریق نہیں کرنے بہت زیادہ بریق کریں گے تو اندر بلکل میشی ہو جائیں گے نظر نہیں آئیں گے اتنے موٹے ہم نے رکھنے ہیں سارے میں اس طرح سے کٹ کر لوں گی اب اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک چھوٹے سے سائز کا انار تھا وہ اندر شامل کر دیا انگور ہے میرے پاس ایک کپ وہ شامل کر دیئے ساتھ ہی میرے پاس کشمش ہے اگر ہے تو ڈالیں ٹوٹلی آپشنل نہیں ہے تو رہنے دیں تو اب جو مین اس کا جان ہے فروڈ چارٹ کی چٹنی ہماری جو ہے بلکل فیج میں تھنڈی ہو کے بلکل سیٹ ہو گئی ہے اب وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے تھوڑی سے ہم بچا لیں گے مکس کر کے نا پھر ہم دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی تو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو ہمیشہ کی طرح میری آج کی ریسپی بھی اچھی لگے گی ریسپی اچھی لگے تو فرنس کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اس طرح کی نئے نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور اسی طرح مجھے سپورٹ کیجئے نیچے اپنا پیار آسا قیمتی سا قیمت ضرور کیجئے گا کہ آپ لوگ کو آج کی ریسپی کیسی لگی تو مجھے چھٹنی کام لگی تھی میں نے اندر اور شامل کر دی آپ لوگ اس ٹائم پہ بہت زیادہ کام لگی ہوگی لیکن آہستہ آہستہ جیسے فروٹ اپنا پانی چھوڑیں گے تو اندر خود بھود چھٹنی جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گی تو نظر آنا شروع ہو جائے گی ابھی اس کے اوپر کوٹ ہے پھر رنی سے کھو جاتی ہے اس کی ٹھکنس آ جاتی تو بہت مزے کی لگتی ہارٹ چیز بلکل پرفیکٹ ہے آپ لوگ چاہیں اس کے اندر مزید چھٹ مسالہ شامل کر سکتے ہیں لیکن مجھے بلکل پرفیکٹ لگی ہے ہر چیز تو مزیدار سی ہماری فروٹ چھٹ جو ہے بن کر تیار ہے تو لگ رہی ہے نا موت فارٹرنگ آئی ہوپ آپ لوگ کو بھی آج کی یونیک سی ریسپی جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل ایک ساتھ جڑے رہیے گا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جازت خوش رہیے خوشیاں بانٹھئے اپنا خیال رکھئے اپنے سلیٹی لوگوں کا خیال رکھئے اور مجھے دیجئے جازت نیکس ویڈیو تک کے لیے تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ